دیکھئے ہسنا چاہیے ہسنا منع نہیں سب ہستے ہیں اللہ کے نبی بھی ایسا کرتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّوْهُ وَأَوْحَكَ وَأَبْكَ اللہ ہی ہے جو ہساتا ہے اور رولاتا ہے تو ہسنا بوئی چیز نہیں ہے لیکن حد سے زیادہ نہیں ہسنا چاہیے ہم میں اور آپ میں کتنے لوگ ہیں ان کو ہسنے کا شوق رہتا ہے بس ہستے رہے کچھ لوگ ہیں ان کے پاس کہا جاتا ہے ان کے پاس بیٹھو ارے بڑا مزا آتا ہے ہستے رہتے ہیں ان کو بہت وہ یاد ہیں لطیفہ یاد ہے جوک یاد ہے بہت بڑی جوکہ رہی ہے ان کے پاس بیٹھو مزا آئے گا ہستے رہتے ہیں یاد رکھئے زیادہ ہسنا ہسنا ہمارے پیارے نبی بھی ہسا کرتے تھے لیکن زیادہ ہسنا ہستے ہی رہے بہت زیادہ ہسنا یہ اسلام کے اندر منا اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابو حریر عراوی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تکفر ضحق فإنہ قطرت ضحق تمیت القلب اے لوگو زادہ نہ حسا کرو لا تکفر ضحق زادہ نہ حسا کرو فإنہ قطرت ضحق کیونکہ حسی کی کسرت زادہ حسنے سے تمیت القلب تمہارے دل مردہ ہو جائیں گے تمیت القلب تمہارے دل بی جان ہو جائیں گے سخت ہونا تو دور کی چیز ہے دل مر جاتا ہے زیادہ حسنے سے دل مر جاتا ہے تو حسی ہے لیکن لیمٹ کے اندر زیادہ حسنہ اسلام کے اندر منائے حسی آپ حس سکتے ہیں لیکن حد سے زیادہ دلوں کی سختی کی چوتھی وجہ کیا ہے کوئی کام لیمٹ سے زیادہ کرنا کوئی کام ایک آدمی ہے بھائی وہ مرے کھاتے بہت زیادہ ہیں انہیں کھانے کا بڑا شوق ہے گرز میں بیٹھے تو اندازہ لگائیں پھر تو خیری نہیں کھانے کی آٹھ روٹی کھالے رہا ہے دس روٹی پیٹ بھر رہا ہے پھر بھی کھا رہا ہے اب روڈ پہ نکل گئے سماوسے مل رہا ہے تھوڑے سماوسے بھی کھالے تھوڑا اور آگے چڑھے ایرے صاحب پگوڑی بھی کھالے تھوڑا اور آگے بڑے ایرے بھائی اب یہ مل رہا ہے مٹھائی بھی کھالے یاد رکھئے ہر چیز اسلام کے اندر لیمٹ سے ہو زاب لیمٹ کروز کریں گے اتنا زیادہ دیکھتا ہے کہ دیکھتا ہی رہتا ہے روٹ پہ بیٹھ جائے تو اس کی بہنوں کو دیکھ رہا ہے اس کی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے ایک آدمی بس چلاتا ہی رہتا ہے تو کوئی کام حق سے زیادہ کرنا یہ اسلام کے اندر منع ہے اور اللہ کے نبی کے وہ حدیث دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں حسن اسلام سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے فضول چیزوں کو چھوڑ دے فالتو کی چیزوں کو چھوڑ دے یعنی آپ دنیا کے اندر آئے ہیں کھانا ہماری اور آپ کی ضرورتیں کھائیے حسنا آپ کی ضرورتیں حسیے پینا آپ کی ضرورتیں پیجئے لیکن لیمٹ سے زیادہ نہیں جب آپ لیمٹ سے زیادہ حسیں گے تو دل آپ کا مردہ ہو جائے گا جب آپ لیمٹ سے زیادہ باتیں کریں گے تو آپ کی بات سے آپ کی زبان سے غلط باتیں بھی نکل سکتی ہیں جب لیمٹ سے زیادہ کھائیں گے تو نین زیادہ آئے گی اور آپ کی نماز بھی جا سکتی ہے تو اسلام نے ہر چیز کی بانڈری لگا دی ہے ہر چیز کا دائرہ محدود کر دیا ہے ایک حد بان دی ہے پابندی بان دی ہے آپ کو جو بھی کام کرنا ہے لیمٹ کے اندر رہ کر کے کرنا ہے لیمٹ کے اندر زیادہ نہیں آپ کو کھانا ہے کھائی آپ کو پینائے پیجئے لیکن زیادہ نہیں لیمٹ کے اندر ہر کام کریئے آپ لیمٹ کے اندر کے اندر تو یہ تھے دل کے سخت ہونے کی وجوہات دل سخت کیسے ہو رہا ہے اس کے سمٹمز کیا ہیں یہ میں نے تقریباً چھے یا سات آپ کے سامنے رکھیں اب آپ مانتے کی نہیں مانتے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے مانتے ہیں میں تو مانتا ہوں قرآن پڑھا جا رہا ہے دلوں پر اثر نہیں ہو رہا ہے جمعہ کے خود پر ہو رہا ہے لیکن دلوں پر ویسا اثر نہیں ہو رہا جیسا ہو رہا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے جی ہاں ہمارے دل سخت ہو گا مانتے ہیں